ایٹی ایم کارٹ کے استعمال سے دو مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا دو مشتبہ افراد نے ایٹی ایم کارٹ سے ٹرانزیکشنز کی کوشش کی پولیس ذرائع اعضاء بتاتے ہیں دونوں افراد کے ڈی این اے سیمپلنگ کر لی گئی ہے متاثرہ خاتون کے سیمپلز کے ساتھ میچنگ کا انتظار ہے آئی جی انام غنی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے جی ہاں لاہور سے الکور موٹر ویز زیادتی کیس میں بڑی پیشرفت ہو گئی ہے متاثرہ خاتون کے ایٹی ایم کارٹ کے استعمال سے دو مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا دو مشتبہ افراد نے ایٹی ایم کارٹ سے ٹرانزیکشن کی کوشش کی ہے پولیس ذرائع ایسا بتاتے ہیں دونوں افراد کے ڈی این اے سیمپلنگ کر لی گئی ہے جبکہ پولیس ایسا بتاتی ہے کہ متاثرہ خاتون کے سیمپلز کے ساتھ میچنگ کا انتظار ہے متاثرہ خاتون کے ایٹی ایم کارٹ کے استعمال سے دو مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا دو مشتبہ افراد نے ایٹی ایم کارٹ سے ٹرانزیکشن کی کوشش کی پولیس ایسا بتاتی ہے جبکہ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دونوں افراد کے ڈی این اے سیمپلنگ کر لی گئی ہے متاثرہ خاتون کے سیمپلز کے ساتھ میچنگ کا انتظار کیا جا رہا ہے انام غنی کے جانب سے آئی جی پنجاب کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے روے پر خاتون کے ساتھ ڈکیتی اور اجتماعی زیادتی کیس میں بڑی پیشرفت ہو گئی ہے جیہاں ناظرین خاتون کے ایٹی ایم کارٹ کے استعمال پر دو مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں دونوں مشتبہ افراد نے ایٹی ایم کارٹ سے ٹرانزیکشن کی کوشش کی ہے ذرائع ایسا بھی بتا رہے ہیں مزید آپ کو بتائیں دونوں افراد کے ڈی ای نے سیمپلنگ کر لی گئی ہے اب صرف انتظار کیا جا رہا ہے سیمپل میچنگ کا اور جیسے ہی ڈی ای نے ریپورٹ آئے گی حقائق سامنے آ جائیں گے کہ آیا یہ وہ شخص ہیں یہ وہ درندے تو نہیں جنہوں نے اس خاتون پر تشدد کیا زیادتی کا نشانہ بنایا جبکہ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ ڈکیتی اور اجتماعی زیادتی کیس میں بڑی پیشرفت ہو گئی ہے جیہاں ناظرین آپ کو بتائیں کہ آئی جی نامہی کی جانہوں نے کہا جا رہا ہے کہ متاثرہ خاتون کے سیمپلز کے ساتھ میچنگ کا انتظار ہے دونوں افراد کے ڈی ای نے سیمپلز سیمپلنگ کر لی گئی ہے اب صرف ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے دو مجتبہ افراد نے ای ٹی ایم کارٹ سے ٹرانزیکشن کی کوشش کی ہے پولیس ذرائے ایسا بھی بتاتے ہیں لاورس ایلکور موٹر وے زیادتی کیس میں بڑی پیشرفت ہو گئی متاثرہ خاتون کے ای ٹی ایم کارٹ سے دو مجتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا دو مجتبہ افراد نے ای ٹی ایم کارٹ سے ٹرانزیکشن کرنے کی کوشش کی پولیس ذرائے بتاتے ہیں کہ دونوں افراد کے ڈی ای نے سیمپلنگ کر لی گئی ہے متاثرہ خاتون کے سیمپلز کے ساتھ جی ہاں میچنگ کا انتظار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید ہمائیست بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ارفان ملک نے ارفان ملک بتائے گا اہم پیش رفت ہوگا اس کیس میں جی بالکل آپ کو بتائیں کہ اس کیس کے اندر ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو دو ملزمان ای ٹی ایم استعمال کرتے ہوئے گرفتار کیے جا چکے ہیں اور اس حوالے سے ملزمان کا کہنا ہے کہ ابھی ان کی ڈی ای نے سیمپلنگ کی جائے گی ابھی ختمی طور پر اس کی اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی ریپس تھے کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ دو ملزمان ہیں اور دو ملزمان کے ساتھ جو وہاں سے خاتون سے ایک لاکھ کی نقصی اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کے فرار ہوئے تھے خاتون پر تشدد زیادتی کا واقعہ ہے وزیاللہ کی جانب سے بنائے گئے تحیقاتی کمیٹی جائے وقوہ پر موجود ہے جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کمیٹی ارکان میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ بھی شامل ہے ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی شامل ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس موقع پر کنوینئر صوبائی وزیر قانون راجہ بشاہد بھی موجود ہے جہاں جائے وقوہ کا دورہ کیا جا رہا ہے اور لاہور سیلکور موٹروے پر خاتون پر تشدد زیادتی کا واقعہ ہے وزیرا کے جانب سے بنائے گئے تحقیقاتی کمیٹی جائے وقوہ پر موجود ہے اس وقت کنوینئر صوبائی وزیر قانون راجہ بشاہد کو تفصیلی طور پر آگا کیا جا رہا ہے اس مکمل کیس کے حوالے سے کمیٹی ارکان میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ شامل ہے ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شامل ہے جبکہ کمیٹی ارکان میں ڈی جی پنجاب فورنزیگ اتھارٹی بھی شامل ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں جائے وقوہ پر مکمل طور پر بریفنگ دی جا رہی ہے وزیرا کے جانب سے کمیٹی بنائے گئے اس واقعے کے بعد اور تحقیقاتی کمیٹی میں جائے وقوہ میں کنوینئر صوبائی وزیر قانون راجہ بشاہد بھی اس موقع پر موجود ہیں کمیٹی ارکان میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری بھی شامل ہے ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی شامل ہے کمیٹی ارکان میں ڈی جی پنجاب فورنزیگ اتھارٹی بھی شامل ہے جبکہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر آپ ہم دکھا رہے ہیں لاہور سے آلکور موٹروے پر خاتون پر تشدد کیا گیا جس کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا وزیراعہ کے جانب سے بنائے گئی تحقیقاتی کمیٹی جائے وقوا پر موجود ہے کنوینئر صوبائی وزیر قانون راجہ بشاد جائے وقوا پر پہنچ چکے ہیں جبکہ کمیٹی ارکان میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شامل ہے کمیٹی ارکان میں ڈی جی پنجاب بھی شامل ہے جبکہ ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحقیقاتی کمیٹی جائے وقوا پر موجود ہے اور اس موقع پر جائے وقوا پر صوبائی وزیر قانون راجہ بشاد بھی موجود ہیں اور انہیں مکمل طور پر افسران آگاہ کر رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے تفتیش کہاں تک پہنچی تحقیقات کہاں تک پہنچی اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ پندرہ جو شک کی بنا پر افراد کو حراست میں لیا گیا تھا ان کے ڈی این اے کروائے گئے تحقیقاتی کمیٹی جائے وقوا پر موجود ہے کنوینیر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت جائے وقوا پر موجود ہیں اور کمیٹی ارکان میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری بھی شامل ہیں ساتھ ساتھ ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی موجود ہیں کمیٹی ارکان میں ڈی جی پنجاب فورنزک آثورٹی بھی اس موقع پر ہی موجود ہیں مناظر آپ کم دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس موقع پر دورہ کیا گیا ہے خاتون پر تشدد زیادتی کا باقیہ پیش آیا اور وزیر آرہ کی جانب سے کمیٹی بنائے گئی تحقیقاتی کمیٹی جائے وقوا پر موجود ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کنوینیر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت جائے وقوا پر موجود ہیں انہیں مکمل طور پر اس کیس کے حوائے سے آگر کیا جا رہا ہے بریفنگ دی جا رہی ہیں کیس کہا تک پہنچا کمیٹی ارکان میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ شامل ہے ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ڈی آئی جی انویسٹیکیشن شامل ہے کمیٹی ارکان میں ڈی جی پر جاک فورنزک آثورٹی بھی شامل ہے اور سیالکورٹ موٹھوے پر خاتون پر تشدد اور زیادتی کا وقوا وزیرالہ کی جانب سے بنائے گئی تحقیقاتی کمیٹی جاہے وقوا پر پہنچ گئی وزیر کانون راجہ بشارت ڈی آئی جی انویسٹیکیشن ڈی آئی جی فورنزک بھی جاہے وقوا پر پہنچ چکے ہیں جی ہاں لاہور سیالکورٹ موٹھوے پر خاتون پر تشدد اور زیادتی کا وقوا ہے وزیرالہ کی جانب سے بنائے گئی تحقیقاتی کمیٹی جاہے وقوا پر پہنچ گئی ہے وزیر کانون راجہ بشارت ڈی آئی جی انویسٹیکیشن ڈی آئی جی فورنزک جاہے وقوا پر پہنچ چکے ہیں جی ہاں ناظرین لاہور سیالکورٹ موٹھوے پر خاتون پر تشدد اور زیادتی کا واقعہ پیش آیا اور وزیرالہ کے جانب سے ایک کمیٹی بنائے گئی تحقیقاتی کمیٹی جاہے وقوا پر پہنچ چکی ہے وزیر کانون راجہ بشارت ڈی آئی جی انویسٹیکیشن ڈی آئی جی فورنزک جاہے وقوا پر پہنچ چکے ہیں جی ہاں وزیرالہ کے جانب سے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی لاہور سیالکورٹ موٹھوے پر خاتون پر تشدد اور زیادتی کے واقعے کے بعد یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور یہ کمیٹی کے جو رکن ہیں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں جاہے وقوا پر مناظرہ ملاسہ کر سکتے ہیں اس سے کچھ تیر قبل فورنزک سائنسدان کی جانب سے بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا گیا تھا شواہد اکرٹھے کیے گئے تھے اب وزیرالہ کی جانب سے بنائے گئی کمیٹی کے عراقین ہے جو کہ اس وقت جائے وقوا پر پہنچ چکے ہیں مناظرہ ملاسہ کر سکتے ہیں جائے وقوا کا دورہ کیا جا رہا ہے اور جائزہ لیا جا رہا ہے تحقیقاتی کمیٹی اس وقت جائے وقوا پر پہنچ چکی ہے وزیرکانو راجب اشارت ڈی آئی جی انویسٹگیشن بھی اس موقع پر موجود ایکسکلوسف مناظرہ ملاسہ کر سکتے ہیں ڈی آئی جی فورنزک سائنس بھی اس وقت موقع پر موجود ہیں جی ہاں وزیرکانون راجب اشارت ڈی آئی جی انویسٹگیشن ڈی آئی جی فورنزک جائے وقوا پر موجود ہیں مناظر آپ کے سامنے ہیں ایکسکلوسف مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلیویجن سٹرین پر جبکہ وزیرہ اللہ کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی جائے وقوا پر موجود ہے وزیرہ کانون راجب اشارت ڈی آئی جی انویسٹگیشن ڈی آئی جی فورنزک جائے وقوا پر موجود ہیں اس سے پہلے انویسٹگیٹف سائنس دان بھی یہاں پہنچے فورنزک سائنس دان بھی یہاں پہنچے جائے وقوا کا دورہ کیا جبکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں وزیرہ اللہ کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی جائے وقوا پر موجود ہے اور جائزہ لیا جا رہا ہے وزیرہ کانون راجب اشارت بھی اس موقع پر ان کے حمراہ موجود ڈی آئی جی انویسٹگیشن ڈی آئی جی فورنزک جائے وقوا پر موجود ہیں وزیرہ اللہ کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی جائے وقوا پر موجود ہیں جبکہ کنوینئر سبائی وزیرہ کانون راجہ بشارت جائے وقوہ پر موجود ہیں اور تفصیلی ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے کمیٹی ارکان میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ بھی شامل کیے گئے ہیں وزیرالہ کی جانب سے بنائے گئی تھے ایکارتی کمیٹی جائے وقوہ پر موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ڈی آئی جی انویسٹیکیشن بھی شامل ہیں جبکہ وزیر قانون راجہ بشارت بھی اس موقع پر موجود ہیں ہاں وزیر قانون راجہ بشارت بھی یہاں پر موجود ہیں پانچ رکھنی کمیٹی ہے جو کہ وزیرالہ کی جانب سے تشکیل دی گئی تھی اس حادثے کے بعد اور تین روز میں وزیرالہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ تین روز کے اندر اندر ریپورٹ بھی پیش کی جائے لاہور سے آکوٹ موٹر میں واقعے کے بعد یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو اس وقت جائے وقوہ پر موجود ہے ایکسکلوسف مناثرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں جائے وقوہ کا دورہ کیا جا رہا ہے اس سے کچھ دیر قبل فورنزیک سانجدان کی جانب سے بھی جائے وقوہ کا دورہ کیا گیا تھا اور بتایا جا رہا تھا شواہد اکرتے کیے جا رہے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً پندرہ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا تھا اس واقعے کے بعد جن کے دی این ای ٹیسٹ کروائے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ سات افراد ہیں جنہیں شارٹ لسٹ بھی کر لیا گیا ہے تحقیقات اس وقت جاری ہیں اور سات ای سات یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ پولیس کے تجربہ کار افسران کی مدد بھی اس کیس میں حاصل کی جاری ہے تمام پہلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات کا عمل جاری ہے ایک بار پھر سے بات کریں گے موٹرو ویپر خاتون سے ڈکیتی اور اجتماعی زیادتی کے واقعے کے حوالے سے زیرہی راہ سرد پندرہ افراد میں سے کسی کا ڈی ای نی میچ نہیں ہوا پورے کرول گھاتی گاؤں کی رہائشوں کا ڈی ای نی کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ڈی ای نی سیمپلنگ کے لیے کرول گھاتی سٹیٹھیم میں فیلڈ ہسپتال قائم کر دیا گیا زیرہی راست پندرہ افراد کا ڈی ای نی میچ نہیں ہوا ہے سینئر سائنسدان محمد جازب کی جانب سے یہ بتایا گیا فیلڈ ہسپتال میں گاؤں کے تمام رہائشوں کی سیمپلنگ ہوگی محمد جازب کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے اب سے کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے دورہ کیا تھا جائے وقوا کا اور اس کے بعد اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ زیرہی راست پندرہ افراد میں سے کسی کا بھی ڈی ای نی میچ نہیں ہوا ہے پورے کرول گھاتی گاؤں کے رہائشوں کا اب ڈی ای نی کرانے کا فیصلہ کر لیا ڈی ای نی سیمپلنگ کے لیے کرول گھاتی سٹیٹھیم میں فیلڈ ہسپتال قائم کر دیا گیا زیرہی راست پندرہ افراد کا ڈی ای نی میچ نہیں ہوا ہے سینئر سائنس دان محمد جازب کی جانب سے ایسا بتایا گیا فیلڈ ہسپتال میں گاؤں کے تمام رہائشوں کی سیمپلنگ کی جائے گی محمد جازب کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے جی ہاں ابتدائی طور پر پندرہ مشتبہ افراد کے ڈی ای نی ٹیسٹ کرواہ گئے تھے فورنزک سائنس دان محمد جازب کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ان پندرہ مشتبہ افراد میں سے کسی ایک کا ڈی ای نی بھی میچ نہیں ہوا ہے لہٰذا اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پورے کرول گھاٹی گاؤں کے رہائشوں کا ہی ڈی ای نی ٹیسٹ کرواہ جائے گا اور اسی کے لیے فیلڈ ہسپتال بھی قائم کر دیا گیا ہے کرول گھاٹی سٹیڈیم میں یہ فیلڈ ہسپتال قائم کر دیا گیا ہے جہاں پر کرول گھاٹی گاؤں کے تمام افراد کا ڈی ای نی ٹیسٹ کرواہ جائے گا کیونکہ ابتدائی طور پر جو پندرہ افراد کے ڈی ای نی ٹیسٹ کرواہ گئے تھے ان میں سے ایک بھی میچ نہیں ہوا ہے بلکل ایک بھی میچ نہیں ہوا ہے سینئر سائنس دان محمد جازیب نے یہ بتایا کہ زیر حراست پندرہ افراد کا ڈی ای نی ٹیسٹ میچ نہیں ہو سکا فیلڈ ہسپتال میں گاؤں کے تمام رہائشوں کی سیمپلنگ ہوگی محمد جازیب کی چینب سے یہ بتایا جا رہا ہے جبکہ زیر حراست پندرہ افراد میں سے کسی کا بھی ڈی ای نی میچ نہیں ہوا پورے کرول گھاٹی گاؤں کے رہائشوں کا ڈی ای نی ٹیسٹ کروایا جائے گا ڈی ای نی سیمپلنگ کے لیے کرول گھاٹی سٹیڈیم میں فیلڈ ہسپتال قائم کر دیا گیا زیر حراست پندرہ افراد کا ڈی ای نی میچ نہیں ہوا ہے سینئر سائنس دان محمد جازیب کی جانب سے یہ بتایا گیا فیلڈ ہسپتال میں گاؤں کے تمام رہائشوں کی سیمپلنگ ہوگی محمد جازیب کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے موٹر بے پر خاتون سے ڈکیتی اور اجتماعی زیادتی کا واقعہ زیر حراست پندرہ افراد میں سے کسی کا ڈی ای نی میچ نہیں ہوا آگے بڑھیں گے آپ کو بتا کہ سرویسز ہسپتال میں نرسز کے تباطلے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے گرینڈ ہیلتھ ہلانچ نے آؤڈور میں ہڑتا کر دی سرویسز ہسپتال کے آؤڈور میں علاج معالجات تاتل کا شکار ہے نرسنگ سوپیٹینڈنگ کے خلاف احتجاج پر نرسز کے تباطلے کیے گئے تھے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل ساپ کا آؤڈور کے سامنے شدید احتجاج ہاستل پر دھاوہ بولنے کا عمل ناقابل قبول ہے گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے ایسا کہا گیا مزید واقعے کے خلاف آواز بلند کرنے والی نرسز کے تباطلے منصوب کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے جیہاں سرویسز ہسپتال میں نرسز کے تباطلے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے مناظر عمل آسا کر سکتی ہیں گرینڈ ہیلتھ الائنس نے آؤڈور میں ہڑتا کر دی ہے جبکہ سرویسز ہسپتال کے آؤڈور میں علاج معالجات تاتل کا شکار ہے نرسنگ سوپیٹینڈنگ کے خلاف احتجاج پر نرسز کے تباطلے کیے گئے تھے جس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے